ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل این کے فرمیسی نولیج پر جہاں پاتے ہیں دوائیوں سے سمبند اچھی اور سمپون جانکاری دوستو آج کے میڈیسن ریویو کے ویڈیو میں بات کریں گے بچوں کے لیے کافی زیادہ یوز کی جانے والے ڈروپ کے بارے میں یعنی کی آج کے ویڈیو میں ہم جیفی ڈروپ کے بارے میں جانیں گے جانیں گے اس کے یوزز کو اس کی ڈوز کیا رہتی ہے کنکن کنڈیشن میں پیڈیٹک ڈاکٹرز اس کو بچوں میں ایڈوائز کرتے ہیں ساتھ ہی جانیں گے کیا اس کی مارکٹ پرائز رہتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ جانکاری بتانے والے اس لئے آپ ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی لاشتہ کمپلیٹ ووچ کریں ساتھ ہی دوستو چینل پر نئے ہیں پہلی بار آپ چینل پر وزیٹ کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر لیں تاکہ آنے والے سبھی نولیجیول ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جفیڈ ڈروپ کے یوزز کے بارے میں دوستو یوزز کی میں بات کروں تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے یہ جو ڈروپ ہے کافی پرانے سمیں سے بچوں کے لیے یوزز کی جانے والی دبائی ہے اس کے اندر دوستو سف اگزیم رہتا ہے جو کی اورلی بچوں کو یوزز کرا جاتا ہے سف اگزیم جو سسپنسن ہوتا ہے ٹوانٹی فائیو ایم جی کی ماترہ میں اس کے اندر رہتا ہے دوستو کمپوزیشن کی میں بات کروں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سف اگزیم ٹوانٹی فائیو ایم جی کی ماترہ میں اس کے اندر رہتا ہے تو بچوں کو یہ اورلی دیے جانا والا ڈراؤپ ہے بچوں میں بہت سارے ویکٹیریلز انفیکشن کو ٹریٹ کرتا ہے یعنی بچوں کو کئی بار جب فیور آتا ہے فیور بار بار آتا ہے اور بچوں کا جو بخار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ہمارے پیڈیٹک ڈاکٹرز جو فیور میڈیسن کے ساتھ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ کافی اچھا فائدہ وہاں پر بچوں کو کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ننے منے بچوں کو یعنی ٹانسیلز والی پرابلم ہوئی ہے تب بھی فائدہ کرتا ہے ان میں سائنس والی پرابلم ہے تب کافی اچھا فائدہ اس ڈراؤپ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جب بھی آپ کے ننے منے بچے کو لنگس کا انفیکشن ہوا ہے لنگس کے انفیکشن میں کافی اچھا فائدہ اس ڈراؤپ کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو بچوں میں کئی بار جب یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کو یورینری ٹریک کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب ایسی کنڈیشن میں بھی اس سیفک زیم سسپینسن کا بہت اچھا فائدہ وہاں پر مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو چھوٹے بچوں میں جب کئی بار ناک یا کان کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب ایسی کنڈیشن میں بھی یہ سسپینسن ڈاکٹرز دورہ ایڈوائز کیا جاتا ہے جس کا بہت اچھا فائدہ بچوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کیا سکتے ہیں انٹیوائٹک میڈیسنیں بچوں کے لیے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے اور کئی سارے فائدے اس کے ملتے ہیں یعنی کہ کئی ساری پرابلمز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچوں کو بخار میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ بچوں کو بار بار فیور آتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے فیور تو ویسی کنڈیشن میں جو پیرا سیٹامول سسپینسن کے ساتھ اس کا یوز کیا جاتا ہے اور دوستو بچوں میں ناک کان گلے کا جو انفیکشن ہے اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں یوٹی آئی انفیکشن کے لیے بھی اس کا کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں لنگز کا انفیکشن ہوا ہو ٹانسیلز ہوئی ہو سائنس بالی پرابلم بچوں کو ہوئی ہو تب ایسی سبھی کنڈیشن میں جیفیڈ روپ کے بہت سارے فائدے بچوں کو مل جاتے ہیں اور ہمارے جو پیڈیٹک ڈاکٹرز ہیں ان کی چوئیس میڈیسن رہتی ہے بچوں کے لیے کافی اچھی پورانی میڈیسن ہے بہت پورانی سمیہ سے بچوں کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے دوستو مارکٹ پرائس کی اگر میں بات کروں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ایٹ روپیز اس پر ایمار پی مینشن ہے یعنی کہ اس کو آپ اٹھتر روپے میں آپ کے ایریا میں کسی بھی فرمیسی سٹور سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو فائب گرام کا اور ٹین ایمل کا یہ رہتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے یہ جیفی ڈروپ ملتا ہے دوستو آپ کو ملتا ہے اس کے اندر ایک ڈروپر جس کی ہیلپ سے آپ بچے کو آسانی سے دوائی کو میزر کر کے پلا سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ اس میں ملتا ہے ٹین ایمل اسٹیرائل وارٹر اس کے ساتھی آپ کو اس میں ملتا ہے ڈرائی سیرپ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرائی سیرپ کے اندر یہ ٹین ایمل اسٹیرائل وارٹر ملانا پڑتا ہے جس کو ملانے کے بعد یہ اورل سسپنسن تیار ہو جاتا ہے بچوں کے لئے تو دوستو اس طرح سے یہ جیفی ڈروپ بچوں کے لئے آتا ہے جو کی کافی اچھا انٹیوائٹک ڈروپ ہے بہت سارے یوزز اس کے بچوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ڈوز کی دوستو ڈوز ہمیسہ بچوں کی باڈی اور بیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جس طرح سے بھی آپ کے ڈاکٹر نے ڈوز کو ایڈوائز کیا ہے آپ اسی طرح سے ڈوز کو دیں گے تو بیٹر ہے تو دوستو یہ تھا آج کا جیفی ڈروپ کا کمپلیٹ ویڈیو امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں ابھی بھی چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی مائیڈیسن ڈیویو کی ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو جائے ہندھنے والے